آج کی کلاس میت پیڑا گو جی اس کلاس میں آپ لوگوں کو میت پیڑا گو جی گرد سکھا شاہ سے جو کوششن پوچھے جاتے ہیں سیٹر ایکجام میں وہ سبھی کوششن اس کلاس میں لیے گئے ہیں اور پریویس ایر سے بھی کوششن اس کلاس میں لیے گئے ہیں پہلا کوششن ہے اسثانی مان اسثانی مان کی سنکلپنا کے سکشن کے لیے ادھیاپک ککچھا میں بھن بھن پرکار کی شامگری لاتا ہے جیسے گنتارہ دینس بلوک اور ایک روپائے دس روپائے سو روپائے کے نکلی مدرہ نوٹ اوپروکت اسثتی میں ادھیاپک دینس دانت کی کون سے نیم کا آسرہ لے رہا ہے اسثانی مان کی اسثانی مان کی سنکلپنا سکشن کے لیے ادھیاپک ککچھا میں بھن بھن پرکار کی شامگری لاتا ہے جیسے گنتارہ دینس بلوک ایک روپائے دس روپائے شو روپائے کے نکلی مدرہ نوٹ اوپروکت اسثتی میں ادھیاپک دینس دانت کی کون سے نیم کا آسرہ لے رہا ہے گتی نیم گرتی پریورتنسی نیم بادیاتنک بودھاتمک پریورتن نیم رچناتمک نیم بتائنس کانسر تو وہے لے رہا ہے گرتی پریورتنسی نیم اگلا کشش اگلا کشش ترٹیوں یا ترٹیوں گرت میں ایک مہتپون بھونکہ نباتی ہیں یہ باق گلت ہے کیونکہ توٹیاں گرت کے پریورتی لاپربائی والی ابھیورتی کو درچاتی ہیں یہ اسٹریمنٹ گلت ہے صحیح ہے کیونکہ سکھچک کو یہ سمجھنے میں مدد ملتی ہے کہ بچی نے گرتی افدہانوں کا نرمان کیسے کیا ہے تو آنسر اس کا بی کریکٹ ہے اگلا کشش چھاتروں کو جب دو بھنوں کا یوگ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے تب بہودہ اس سادہان ترٹی کا سامنا ہوتا ہے بے انس کو انس میں جوڑ دیتے ہیں اور ہر کو ہر میں اس برانتی کا کیا شمابید کارن ہو سکتا ہے آدھیاپک کی شنکلپناتوں شمجھ میں کمی ککچھا میں چھاتروں کی دھیان میں کمی یوگ میں سیکھے گئے تتھیوں کا سامنی کرن بھنوں پر لاغو کرنا سکچھا ادھیگم شاماگری کا سلوپتہ سے نہیں پرابت ہونا اس کا آنسر ہے یوگ میں سیکھے گئے تتھیوں کا شامنی کرنہ بھنوں پر لاغو کرنا چھاتروں کی آنکڑوں کی شنگرہن کی سمجھ کی آنکڑن کے لیے سربادک اپیوکت رچناتمک کار رہے ککچھا میں بیچار بیمس برگ پہلی سربیکچن پر آدھارت پریوجنا بھونکہ ابنے چھاتروں کی آنکڑوں کی سنگرہن کی سمجھ کی آنکڑن کے لیے سربادک اپیوکت رچناتمک کار رہے کونسا سربیکچن پر آدھارت پریوجنا یا پھر بھومی کا ابنے یا پھر برگ پہلی یا پھر ککچھا میں بیچار بیمس چھاتروں کی آنکڑوں کی سنگرہن کی سمجھ کی آنکڑن کے لیے سربادک اپیوکت ہے سربیکچن پر آدھارت پریوجنا اگلا کوشش پراتھمک اسطر پر پراتھمک اسطر پر چھاتروں کو گڑتیے کریا کلاپوں میں بیشت رکھنا بہل طریقے سے سایاک ہو سکتا ہے جیسے چھاتروں کو کئی امورت عبدانوں کا انیبیشن کرنے اور پری کلن رننیتیوں کو اپنے سیکھنے میں کے اپسر پردان کرنا سہی ہے سمائے سارنی میں دیئے گئے کھالی کالنس کا اپیوک کرنے میں سایاکتا کرنا چھاتروں کو آنسر اگلا کوشش جیامیتی کو جیامیتی کو گڑت کا ایک مہدپور چیتر مانا گیا ہے اور پراتھمک کڑت کا یہ ایک ابن بھاگ ہونا چاہیے ایسا اس لیے ہے کیونکہ سبی چھاتر سبی چھاتر جیامیتی میں اچھی انکھ پراب کرتے ہیں کیونکہ یہ سمجھنے میں سرل ہے سرل اور کٹھن یہاں کوئی بات نہیں گلت آنسر اگلا اگلا اپسن ہے جیامیتی کتیب دی انمکھ ہے اور کھلنے کا سمائے دیتی ہے یہ بھی گلت ہے کئی پرسد گڑتگیوں نے جیامیتی کے بکاس میں سیوگ دیا سیوگ دیا یہ بات صحیح ہے یہ بات صحیح ہے لیکن جیامیتی کے انباؤ دینک جیبن میں ادیگم اور گڑتی بچاروں ایوام آپ دھانوں کی ادیگم اور درسی کرنے میں سائکتہ کرتے ہیں سی سے بیشت آنسر اس کا دی آنسر اس کا کیا ہے دی کاریکٹ آنسر اگلا خوش سسری سیا سریع ایک پراتھمی ککچھا کی گڑت ادیابی کا اپنے سکچھارتیوں کو دو انکوں بالی سنکھیاں کا یوگ پڑھانے کے لیے بیوید بیدیوں کا اپیوگ کرتی ہے جیسے کی اس کی سیکچک بیدی کے لیے نمڈ میں سے کون بیوید 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 پر بیوید بیوید دی اس کا کریکٹ آنسر اگلا کوششن ہم پوشٹک پدتی کا اوپیوگ کہاں پر کرتے ہیں ہم پوشٹک پدتی کا اوپیوگ کہاں پر کرتے ہیں آنکڑوں کی پرماری پریمارن کے لیے کونوں کو ماپن کے لیے دوری کو ہم پوشٹک پدتی کا اوپیوگ کہاں پر کرتے ہیں تو ہندی اربی شنکھانکوں کو لکھنے کے لیے آگلا کوششن ککچھا ایک اور دو میں راشتی پاٹچریا روپ ریکھا دوہزار پانچ کی درشتی سے گڑت کے سکھن اور ادھگم کے لیے نمی لکھت میں سے کونسا سہی ہے کلنبیدی اور رٹند ادھگم پر جوڑ دینا ککچھا ایک اور ککچھا دو میں کیول موقع پرشنوں کو کروانا گڑت کو انبسیوں جیسے بھاسا کلا اور پریابن ادھگن آدھی کی ساتھ شماکلت کیا جانا چاہیے ککچھا ایک اور دو میں گڑت کو نہیں پڑھایا جانا چاہیے یہ بھی گلات آنسر اس کا سی اگلا کچھ رچنابادی کا اکچھا میں دسم لبوں کی گڑن کا پرچہ دینے کے لیے نمی لکھت میں اتیادک اپیوکت کونسا ہے رچنابادی کا اکچھا میں دسم لبوں کی گڑن کا پرچہ دینے کے لیے نمی لکھت میں اتیادک اپیوکت کونسا ہے دسم لب کو پردرسید کرنے کے لئے گراف کا اوپیو کرنا اور اس کے بعد دسم لب کے گڑن کا پریچہ دینا دسم لب کو پھن میں پریبارتید کرنا اور پھر گڑن کرنا تو اس کا جو آنسر ہے اوپچارک کلنبیدی کے اوپیو کر کے پریشن کو حل کرنا اور اس کے بعد اب بھیاج کے لئے پتری کا دینا اگلا کشن ہے پرتی ستتہ کی عبدارنہ پڑھاتے ہوئے ککچھا میں بیسائی تیوہاروں کے موشم میں بکری اور چھوٹ پر بیچار بیمرش پرارمب کیا گیا ککچھا میں اس پرکار کی چرچہ چھاتروں کے بعد بیواد کانسل کو بڑھانے میں سائک ہوتی ہے چھاتروں کو ایک دوسرے کے بیچار سننے میں سائک ہوتی ہے اور انہیں اپنے ترک پریشتت کرنے کو پروت سائک کرتی ہے اس سے ان کی باچن کلا میں بڑھوٹری ہوتی ہے اس سے بچنا چاہیے کیونکہ اس سے ککچھا میں سور کے اس طرح میں بردی ہوتی ہے ککچھاتروں کو ککچھا گت گڑت اور باہری دنیا کے گڑت میں شمبند بنانے میں ملتی ہے جس سے ان کی شنکلا اپناتمک سمجھ میں بڑھوٹری ہوتی ہے آنسر سوری یہ آنسر نہیں ہے آنسر اس کا ہے بی اس کا کریکٹ آنسر اگلا کوشش ہے بچوں کی گڑتی چنتن کی آنکھلن کے لیے نمین پریشنوں میں سے کونسا اتنت اپیوکت ہے بچوں کی گڑتی چنتن کی آنکھلن کے لیے نمین پریشنوں میں سے کونسا اتنت اپیوکت ہے چار دسملہ پچیس گڑت جیرو دسملہ پانچ کو حل کرنا یادی ایک پھل کی قیمت چار دسملہ پچیس پرتی کلوگرام ہے تو آپ جیرو دسملہ پانچ یعنی پانچ کیجی کے لیے کتنا خرچ کریں گے یادی چار دسملہ پچیس کو جیرو سے ایک کے بیچ کی کسی سنکھیاں سے گناہ کیا جائے تو گلن پھل چار دسملہ پچیس سے کم یا ادک ہوگا اسپشٹ کیجی بچوں کی گڑتی چنتن کے اکلن کے لیے نمین پریشنوں میں سے کونسا اتنت اپیوکت ہے تو اپیوکت ہے کونسا آنسر ہے سی اگلا کوششن ان میں سے کونسی گتیبیدی ایک سکچ کا چار ککچہ دو کے بچوں کو ایک انکی سنکھیاں کے ویعب کلن پڑھانے کے لیے اپیوک کر سکتی ہے چھے بندوں بنانا اور ان میں سے دو بندوں پر گولہ بنا دینا پھر بچوں سے بچے ہوئے بندوں کو گننے کے لیے کہنا یہی گتیبیدی سامان پرکار کے ادھرانوں سے دوہرانا سیامپٹ پر دو چھے دو برابار چار لکھنا اور بچوں کو اسے دس بار اپنی کاؤپی میں لکھنے کے لیے کہنا سکچ کو سکچ کا بچوں کو سیامپٹ پر لکھے سوی سوالوں کو جور سے پڑھنے کے لیے کہتی ہے سکچ بچوں کو بہت ساری سنخیاتمک سمشیہ جیسے ایک سو اٹھتر چہودہ مانیش بارہ آدھی عبیاس کرنے کے لیے دیتی ہے ڈیز کا کریکٹ آنسر اگلا کوششن کریکٹ آنسر گڑھتی پڑھتی پڑھتن سیلتا نیم ریوارسیویلیٹی پرینسیپل اگلا پیاجے کی انشار سنخیہ بچی دوار بستیوں کے بیچ بنایا گئے دو پرکار کے شمبندوں کا سنسلیشن ہے دیک کرم اور پدانو کرم سامابیشن کرم اور پرتی بڑھتی پنگتی بدتا اور پدانو کرم سامابیش پنگتی بدتا اور شرکشن تو پیاجی کے انشار سنخیہ بچی دوارہ بستیوں کے بیچ بنایا گئے دو پرکار کے شمبندوں کا سنسلیشن ہے بے ہیں کونسے پنگتی بدتا اور شرکشن اگلا کشن اگلا اگلا کشن ہے بہودہ چھاتر دسمل سنگھیاں کی تلنا کرنے میں کمی یا چھاتروں دوارہ کی جانے والی لاپربا ہے اس کا انصر ہے پور سنگھیاں کے تتھیوں کا تسمل سنگھیاں کے میں اتی سامان میں کریں اگلا کشن برس دو 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 سکھ چھا منترال دو نم لکھت میں سے کون سی راشتی پہل یہ سنشت کرنے کے لیے کی گئی کی دیش کا پرتیق بچہ مول بوت ساکھ شرطہ اور شنگھیات مکتہ پرابط کرے کون سا 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 بھارت کون سا 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 بھارت اگلا کشن نم لکھت میں سے کون سا قطن سم ککش مول لنکن کے لیے ست لائک شیئر کریں انگلی کلاس ملتی ہیں تب تب کے لئے دن نبا شیئر ملتی ہیں ملتی ہیں ملتی ہیں ملتی ہیں موسیقی